اسلام علیکم عجیب و غریب وضع قطع کی یہ نایاب مرتیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بڑے اجائب گھر کی زینت نہیں بلکہ خدائی کے عمل کے دوران ملی ہے زلہ خوشحاب ہڈالی سے تلق رکھنے والے محمد علی اسد بٹی صاحب کو اور یہ ان کی کلیکشن میں موجود ہیں یہ ہے بٹی صاحب آئیے ہم آپ کو ان کے ٹیرے پہ لے کے چلتے ہیں محمد علی اسد بٹی صاحب جو کہ کسی تعرف کے متاعی نہیں خوشون سنگھ کے حوالے سے ان کے جو آرٹیکلز اور ان کے اوپر جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ بی بی سی کے ادارے تک بھی بنائی گئی ہیں بٹی صاحب یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ مورتی ہے ایک پرانے گھر سے ملی ہے اس کے کچرے میں سے جب انہوں نے کھدائی کی یہ بہت انٹیک آئیٹم ہے ایک اسی عورت کی مورتی بنائی گئی ہے جو کہ ہڈالی کے گھر میں کھدائی کے دوران جو صدیوں پرانے گھر تھا اس میں پھر اس کو میں نے دو 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 کے صاف کیا ملکی سے بھری ہوئے ہڈالی جو باولی روایات کے مطابق شیر شاہ سوری یا اس کے بعد مولیہ دور میں بنائی گئی پانی کے لیے اور اس کو انیس سو پینتیس میں زیلدار ملک شیر بہادر خان وڈلتیوانے نے دوبارہ تمییر کروایا یہ اس کی جو تختی لگی ہوتی یہ وہ تختی ہے اور یہ جو ہے نا یہ اسی کے دوران نا ان کے مضافات میں جو جب یہ کھدائی ہوئی وہ گر گئی تو کھدائی کے دوران یہ جو گھر تھے پرانے ان گھروں میں سے یہ ایک نکلا یہ جو انٹیک آئیٹم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا ہی والا یہ ان پرانے گھروں میں جو بازار میں یہ باولی کے ساتھ جو گھر تھے نا وہ جب گرائے گئے نا تو ان گھروں میں ہڈالی کے گھر میں سے یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں اس کا ہڈی کا یہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر ہم نے اس کا بنوایا ہے یہ کھدائی کے دوران ملا آپ کو جو کھدائی بغیرہ وہ کرتے ہیں یہ جب کچھرہ بغیرہ نکالتے ہیں کھدائی بغیرہ وہ کچھرہ پھیک دیتے تھے تو میں جاتا تھا نا یہاں پرانے مکان دیکھتا وہاں کوئی ایسی چیز یہ ابھی ایسی کچھرے میں پڑی تھی یہ پلیٹ وہاں یہ پلیٹ لیکن میں نے ماربل کیا ہے یہ ماربل جتھ چھیک پٹی صاحب نے وطن عزیز کی خدمت کے لیے پاک آرمی میں شمولیت اختیار کی یہاں پر بھی انہیں اردو عدب اور فن تحریر سے خاص لگاؤ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گھر میں موجود لائبریری اور بہتی نادر کتب کا زخیرہ یہاں پر موجود ہے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں موطرم محمد علی عصد پٹی صاحب کے ساتھ بہتی نادر اشیاء ہیں جو انہوں نے پٹی صاحب نے سال ہا سال کی میند سے اکٹھی کی ہیں پٹی صاحب کا تعارف کو جھو ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زنگی پاکستان آرمی کی سروس میں گزاری پاکستان آرمی کا یہ نوجوان جس نے جنگیں لینی جس نے محاظوں پہ جا کے مختلف مارکوں میں حصہ لیا وہ تاریخ سے اس نے کیسے شغف اختیار کیا یہ ہم ان سے پوچھے گئے کہ تحریر اور فن اور تاریخ اور ثقافت اس کو آپ نے کیسے اپنی شخصیت میں کٹھا کیا تو یہ جناب ہیں محمد علی عصد بھٹی صاحب جو کی کسی تعارف کے متاعی نہیں خوشمن سنگ کے حوالے سے ان کے جو آرٹیکلز اور ان کے اوپر جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ بی بی سی کے ادارے تک بھی بنائی گئی ہیں جی اسلام لیکن والیکن اسلام میں شکر گزاروں آپ کا جی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے میرا تعارف کیا ہے جی میں تو ایک کام سے انسان ہوں جوانی میں جو کام کیا وہ ابھی بڑھاپے میں ڈھلتی عمر ہے کچھ چیزیں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں ماضی کی طرف نظر دڑاتا ہوں تو کچھ سے عبرت حاصل کرتا ہوں کہیں کہیں خوش بھی حاصل ہوتی ہے تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں یہی ہڈالی کا ہی جمپل جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہڈالی کا ہی رہیشنگ ہمارے اباؤج داد ہڈالی کے ہی رہنے والے ہیں تو بچپن میں مجھے ذرا ماحول ایسا ملا کہ جس میں عجبی رنگ زیادہ تھا اور ہمارے کھر کے زیادہ تارے خاندان کے لوگ فوج میں بھی تھے گورنمنٹ آئی سکول میں پڑھا میٹرک تک پھر فوج میں چلے گئے پڑھائی کے دوران ہمیں اسادز اکرام بہت اچھے ملے جن میں عمر شاکار صاحب تھے چودری فیصر اور سلطان سویل وڑایش صاحب کے والد صاحب تھے جب میں فوج میں گیا تو وہاں بھی لکھنا شروع کیا تو وہاں مجھے ملے سید علی ناصر زیدی صاحب اور ایک محول ملا برگیڈی اور صدیق صالق اس وقت میجر تھے تو وہ ایک عدوی محول ملا اس ہماری چونکہ ہڈالی کے رہنے والے تھے خوشوند سنگھ تو وہ یاد کرتے تھے ہڈالی کو اور میرے ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے تو میں نے کہا چلو یار وہ اتنا بڑا جب اس نے ہڈالی کو یاد رکھتا ہے تو اس کے نام کو ہم بھی یاد رکھیں میں نے اس کے نام پر یہ لیبریری بنا دی اور یہی اپنی ذاتی لیبریری کو نام دے دیا یہی کتابیں ہیں ان کے خطوط ہیں کچھ پرانی جو بھی چیز مجھے کچھرا ملتا ہے میں اٹھا کے لے لوگ نائنٹی سکس میں سرونس ختم کرنے کے بعد آئے تو میں نے گھر میں ہی اپنی لیبریری بنا ذاتی مطالعہ گا ہماری نیو جنریشن ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح ہونا چاہیے میرے تو یہ ہے جی کہ اپنے وطن سے جائے پیدائے سے ہر انسان کو ایک محبت ہوتی اور جس بٹی سے خمیر اٹھا ہو اس سے محبت ہوتی ہے کتاب سے دوستی رکھیں اپنی تاریخ کو اپنے ماضی کو مت بھولیں اپنے علاقے کے زندہ رکھیں اور یہاں کی ثقافت کو عدب کو زندہ رکھیں اپنے علاقے سے پیار کریں اپنے وطن سے پیار کریں اپنے دین سے پیار کریں اپنے دین سے اپنے وطن سے اور اپنی مٹی سے اور اپنے لوگوں سے پیار کریں موسیقی